اسلام علیکم امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج آپ نے اسمبلی سٹیرنگ اسمبلی یا سٹیرنگ ریک کنگی اس کے اوپر بات کرنی ہے بھائی میرے چینل کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ کیا ایشیز ہوتے ہیں گاڑی میں اور ہم نے ان کو کیسے حل کرنا ہے ٹھیک ہے اب مکینک کے پاس جاتے ہیں وہ بندہ آپ کے بہت سارے پیسے لگواتا ہے اور آپ کے کبھی مسئلے حل ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ ان تک اگاہی پہنچے ان کے پاس انفرمیشن ہو کہ ہم نے اگر کوئی گاڑی میں مسئلہ ہماری میں ہو گیا ہے تو اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے اور کم پیسے لگا کے کیسے حل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو نا صحیح طرح دیکھا کریں اور پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ایکچول میں پتا ہوتا کہ آپ کو ٹائم بچ سکے اور آپ کے پیسے بھی بچ سکے تو سٹیرنگ اسمبلی پر بات کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتاؤں گا آپ کے بہت سارے پیسے بھی بچیں گے دو قسم کی اتی ایک سار ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی گاڑی ہو کلٹس ہو بڑی گاڑی ہو جی الائی ہو ٹیوٹا ہو ایک ہوتا ہے ہیڈرولک پاور سٹیرنگ اور ہیڈرولک میں آئل استعمال ہوتا ہے اور ہیڈرولک پاور سٹیرنگ میں ایک موٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے ای سی یوں سے کنٹرول ہوتی ہے اور وہ آپ کے سٹیرنگ جو ہے اس کو موو کرgetی ہے آپ کی ضرورت کے حساب سے ٹھیک ہے یہ دونوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ایزی ٹورن ہو جائے ہلکہ ہو جائے تو کیونکہ زیادہ گاڑیوں میں آئل والا سسٹم ہوتا تھا پہلے تو تھوڑا سا آئل والے سسٹم کو ڈسکس کر لیتے ہیں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ سٹیرنگ اوپر ہوتا ہے اور ایک نہ آئل کا ہوتا ہے کیپ اس میں آئل رن کرتا ہے انجن سے پاور پاپ کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ جب گھومتا ہے تو وہ ہمارے سٹیرنگ اسمبلی اس کو موو کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ اچھا سسٹم تھا پہلے تھا اب بھی آرہا ہے گاڑیوں میں اس میں جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ لیکیج کی پرابلم آ جاتی ہے پاور پاپ کام چھوڑ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی پر لوڈ بھی ڈالتا ہے مطبع صافظر ہے کیونکہ یہ انجن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو اس میں انجن کے اوپر بھی تھوڑا بہت لوڈ آتا ہے ایک ایکسٹرا بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے اس کو بھی گھمانا پڑتا ہے پاور پاپ کو بھی گھمانا پڑتا ہے اور یہ جو ہے اس میں آپ کے جو منٹینس زیادہ ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو منٹینس ریکوائیڈ ہے اس میں خیر اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ویسے ایک نارمل پاور سٹیرنگ یعنی اس ٹیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ نارمل سٹیرنگ کام کیسے کرتا ہے پکچر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سٹیرنگ ویل کیسے کنیکٹو کے آتا ہے سٹیرنگ کولم ہے انٹرمیڈیٹ شافٹ ہے وہ جو دو کنیکٹر کے بیچ میں آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ذریعے پھر نیچے ویلز کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹائر آڈ اینڈز ہوتے ہیں جو ہمارے ویلز کو فائنلی گھماتے ہیں یعنی ہم ہاتھ فان سے گھماتے ہیں اور نیچے سٹیرنگ ویل جو ہے اس کے ذریعے ہم سٹیرنگ کو گھمارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تصویر بہت اہم ہے یہ میں نے سنٹر میں ڈال دی ہے لیکن یہ تصویر بہت اہم ہے اس میں سب زیادہ جو اہمیت کی حمیل بات ہے وہ یہ اکثر جب ہمارا سٹیرنگ بھارا ہو جاتا ہے یہ وہ صحیح طرح گھوم نہیں رہا ہوتا آپ شاکس دیکھ رہے ہیں یہ اس میں اہمیت یہ ہے کہ شاکس کے اوپر دو بیرنگ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی موومنٹ جب ڈسٹرگ ہو جاتی ہے وہ موومنٹ صحیح نہیں ہو رہی ہوتی سٹیرنگ بھارا ہو جاتا ہے ہم لوگ سٹیرنگ روڈ کھلواتے ہیں ساری سٹیرنگ سسٹم کروالیتے ہیں سٹیرنگ کے اوپر بہت سارا خرچہ کرتے ہیں ساری سسپینشن ہو جاتی ہے پس سٹیرنگ کا مزہ نہیں آتا تو اس کا اصل جو ریزن ہوتا ہے وہ شاکس کے اوپر لگے ہوئے بیرنگ ہوتے ہیں جو شاکس کے فانڈیشن باڈی کے اندر فکس ہوتے ہیں ان کے دریان میں دیکھیں آپ جب سٹیرنگ گھما رہے ہیں تو وہاں پہ جو بیرنگ ہے اس کو گھومنا چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ یہ چیک کروا دیا کریں بعد میں آپ سسپینشن کھلویا کریں اب سٹیرنگ روڈ سٹیرنگ ریک جو ہے اس میں اوپر سے آپ کی شافٹ ہوتی ہے اندر ایک روڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ سٹیرنگ اسمبلی ہیڈرولک کی میں نے ایکزیمپل لے لی ہے لیکن ضروری نہیں ہے ہر اسمبلی کے اندر سسٹم یہی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب کچھ عرصے بعد سٹیرنگ جو ہے وہ آواز کرنا شروع ہوتا ہے تھوڑے سے جمپ آتے ہیں جمپ کے اندر سے گاڑی گذرتی ہے آپ کا سٹیرنگ جو نہ وہ مووکا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں بلکہ ہم سب پریشان ہوتے ہیں کہ سٹیرنگ اسمبلی جو ہے وہ اس میں سے آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آج جو میں آپ کو بات بتاؤں گا آپ کے بہت سارے پیسے بچ جائیں گے یہ آواز جو ہے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کا بہترین طریقہ بتاؤں گا اے ون ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کے بہت سارے پیسے بچیں گے تو اس میں آپ نا ہر چیز پر غور کریے گا تھوڑا سا مطلب اس کی ایکچول فنکشننگ جو ہے اور اس میں جو ہے کیا وہ کیا ہے یہ جو نیچے یوک ایڈجیسٹمنٹ کا لگا ہو ہے نا یوک ایڈجیسٹمنٹ رائٹ سائیڈ پہ نیچے یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پری لوڈنگ سپرنگ ہے یہاں پہ ایک سپرنگ ہوتا ہے اور باہر ایک نٹ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے تصویروں میں بلکل کلیر ہو جگی ساری بات آپ کو یہ سرفیس ہے ٹھیک ہے وہ جو پنک کلر کی چیز بنی ہوئی ہے یہ ایک یو ٹائپ چیز ہے ٹھیک ہے اب ہم جب بھی مکینک کے پاس جاتے ہیں وہ فوری طور پر کیا کرتا ہے کہ پوری سٹیننگ اسمبلی باہر نکال لیتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے یہ ختم ہو گئی ہے اس کے بچ لگیں گے اس کا یہ لگے گا اس کا وہ لگے گا اور اس بہانے سے آپ سے وہ دو تین ہزار چار ہزار روپیہ خرا دیا یا مکینک لے لیتا ہے اس میں اب دیکھیں وہ بلو کلر کی چیز ہے ٹھیک ہے اس کے آگے سٹیننگ روڈ گھوم رہے ٹھیک ہے اب سٹیننگ روڈ کے اوپر وہ جو بلو چیز لگی ہے اور پھر آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہوگا وہ ریڈ کو ریڈ جو ہے پلاسٹک کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ یو شیپ جو چیز ہے ٹھیک ہے وہ پلاسٹک کی بھی ہوتی ہے ایک سلور میں بھی آتی ہے اگر آپ کو سلور میں بھی مل جائے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو پلاسٹک والی ملتی ہے تو بھی ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے صحیح ہے یہ لگی کہاں ہوتی ہے یہ ابھی میں آگے آپ کو ایک تصویر میں دکھاؤں گا کہ یہ کہاں پہ لگا ہوتا ہے اب فنکشن جب آپ کو سٹیرنگ سمبلی آواز کر رہی ہوتی ہے تو یہ لوز ہو چکا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے اور اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے اب ایڈجسمنٹ کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں مطلب اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کریں گے تو یہ تو ایڈجسٹ ہو جائے گا اور جب یہ ایڈجسٹ ہوگا آپ کی جو سٹیرنگ روڈ ہے پورا اس میں جو مومنٹ ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی ٹھیک ہے فور ایکزمپل ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کی جو ڈیٹیل پکچر ہے کس طرح کا سین ہوتا ہے سٹیرنگ روڈ جو ہے اس کو اس نے پریس کی ہوتا ہے یہ جو یو شیپ جو ہے نا اس چیز نے اس کے پیچھے ایک سپرنگ ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ نٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ چل چل کے یا وہ گھس چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سپرنگ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس کا سلوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے بڑا ایزی سا سلوشن ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم اس سپرنگ کے بیک سائیڈ پہ ایک واشر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے واشر نے کیا کیا سپرنگ جو تھوڑا سا بیٹھ چکا تھا نا اس سپرنگ کے بیک سائیڈ پہ جب واشر آئی اس نے اس میں پریشر کریٹ کیا اس وہ جو آگے یو شیپ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ سٹیرنگ اسمبلی کا جو روڈ ہے جو مین روڈ ہے اس کو اس نے پریس کر دیا اور آپ کے سٹیرنگ اسمبلی کی آواز بند ہو جائے گی ٹھیک ہے پورا سٹیرنگ کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ کا ففٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آواز بند ہو جائے گی باقی سٹیرنگ اسمبلی کے جو پارٹس ہیں اس میں یہ انڈز ہوتے ہیں ٹائر آڈز ہوتے ہیں نہیں تو ان کا جو فنکشن ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ جوائنٹز ہوتے ہیں تاکہ اوپر نیچے کی مومنٹ یا لیفٹ رائٹ پہ مومنٹ جب ہو سٹیرنگ اسمبلی کی تو یہ اس کو کنٹرول کرے تو ان میں کبھی کبھی پلے آ جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ان میں پلے آ جائے تو بھئی ان کی پلے ختم کروانے کا کسی خرادیہ سے آپ نے اس کو ختم نہیں کروانا ٹھیک ہے ان کی پلے تقریبا نہیں گاڑی اگر لیتے ہیں تو ستر اسی ہزار نوے ہزار کلومیٹر کے بعد آتی ہے صحیح ہے یعنی ستر اسی نوے ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد ہی اس میں پلے آئے گی اور یہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے آپ یہ زیرو میٹر برینڈڈ جو مارکٹ میں سب سے مہنگا اویلی بل ہونا آپ یہ وہ والا خرید دیں اس میں یہ بوٹس لگ جاتے ہیں پتب اگر آپ پوری کٹ خریدتے ہیں اس میں آپ کے یہ بال جوائنٹس آ جائیں گے چھوٹے والے اس میں یہ بوٹس آ جائیں گے یہ واشر ہوتی ہے جو اس کے بیک سائٹ پہ لگتی ہے اور کوشش کریں یہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ کے یہ خراب ہوں آپ یہ برینڈ نیو لیں اچھی کوالٹی کے لیں یہ بار بار ریپلیس نہیں ہوتے بار بار کھلتے نہیں ہیں خراب بھی اتنی جلدی نہیں ہوتے آپ کوشش کریں کہ یہ زیرو میٹر لیں جو بھی آپ کو برینڈ کے ملتے ہیں وہ والے لیں اور ان کو اچھے طریقے سے فکس کروائیں ٹھیک ہے اگر خدا نہ خاصتہ اس میں آپ کی پلے آتی ہے جہاں سے آپ جوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہاں سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اس کو فکس کروانے کا طریقہ کیا ہے جب آپ فکس کروالیں بوٹ لگوائیں بوٹ لگانے کے بعد یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ چھوٹا کلپ جہاں لگا ہوا ہے اس کو آپ لوز کریں پورا بوٹ پیچھے دبائیں اس کے اندر موجود جتنی ائر ہے وہ ساری ائر کو ریلیز کروائیں ٹھیک ہے اس کے اندر ائر نہیں ہونی چاہیے صرف گریس ہونی چاہیے اگر اس میں ائر رہ گئی یا مطلب ضرورت سے زیادہ اس میں ائر کا پریشر بن گیا تو جب آپ سٹیرنگ موو کریں گے بار بار یہ لیک ہو جائیں گے یا پھٹ جائیں گے اور جب رینی سیزن شروع ہوتا ہے تو ایک دفعہ چیک کروالیں کہ یہ جو ہے نا اس میں اگر لیکج ہے یا بوٹ پھٹ چکا ہے تو آپ چینج کروائیں اور چینج کروانے کا طریقہ کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے پورا کھلوائیں آپ سٹیرنگ اسمبلی نہیں کھلوانی صرف اس پیس کو کھلوائیں اور اور سٹیرنگ اسمبلی کو بھی گریس کروالیں صرف اتنا حصہ یہ کھلے گا اس کو بھی گریس کروالیں یعنی پورا سٹیرنگ ریک نیچے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پورے کا پورا سسٹم یا سسپینشن نہیں کھلوانی صرف اس کا بوٹ جو ہے وہ دوسری سائیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بال جوائنٹ جو ہے ٹائر آڈ اینڈ جی سے کہتے ہیں وہ اتار ہے اور اس بوٹ کو اتار لیا ہے اس کے اندر گریس ہو جائے گی یا آپ کو سٹیرنگ گھومانے میں یا آپ کوئی ایسے فیل آتا ہے کہ جب میں سٹیرنگ ہلاتا ہوں تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے یہ کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے تو یہ یونیورسل جوائنٹس دو لگے ہوتے ہیں ہر سٹیرنگ میں ہر گاڑی میں تقریبا دو ہی ہوتے ہیں کچھ موڈیفائیڈ کارز یا سپیشل ایڈیشنز ہیں جن میں یہ تین یا چار بھی آتے ہیں ہماری جو یویل کارز ہیں ان میں دو ہی ہوتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کا جو فورس اوپر سے آپ ڈالتے ہیں اس پہ یہ نیچے اس کو سٹیرنگ ریک جو ہے اس کا جو کنیکٹیڈ اور تیرار اس کو گھومانے کے لیے کام آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک دفعہ دوبارہ میں اس پہ ایک چیز رہ گی تھی اگر آپ کے فور ایکزمپل یہ جو انڈ روڈز ہیں یہ خراب ہوتے ہیں بھائی ابھی آپ نہ کوشش کریں پریس یا دو نمبری نہ کریں اس میں یہ نئے ڈلوالیں ٹھیک ہے اتنے مہنگی چیز نہیں ہیں یہ آپ نئے ڈلوائیں گے یہ لائف رسک والا سین ہے اس میں اگر یہ خدا نہ خاص اوپر نکل جاتا ہے تو آپ کی گاڑی کا سٹیرنگ ٹوٹلی کنٹرول آؤٹ ہو جائے گا آپ کی گاڑی کنٹرول آؤٹ ہو جائے گی تو بھائی اس میں آپ رسک نہ لیں ٹھیک ہے اور مطبق کچھ چیزیں ہوتے ہیں جن میں آپ رسک لے سکتے ہیں اس میں نہیں لے سکتے بارہ سو چودہ سو اٹھارہ سو کے آتے ہیں یہ نئے ڈلوائیں قابلی بھی نہیں ڈلوائیں زیرو میٹر لیں تو یہ دوبارہ وہ آگیا ہے روڈ آپ کا کروس والا کروس بھی کہتے ہیں یونیورسل جوائنٹس بھی کہتے ہیں تو یہ جو یونیورسل جوائنٹس ہیں ان کا سینٹر والا پیس نیا مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جہاں سے جوائنٹس ہیں یہ نئے بھی مل جاتے ہیں قابلی بھی مل جاتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ مرمت بھی ہو جاتے ہیں ریپیئر ایبل ہیں اگر کوئی اچھا کاریگر آپ کو ملے تو آپ کو جنون جو ہے وہ ریپیئر ہو جائیں گے آواز نہیں آئے گی تو بھائی سٹیرنگ بہت امپورٹنٹ چیز کا دیان رکھیں اور وہ جو ایڈیسٹر کی بات کیا اس پر ضرور فوکس کریں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھئے